صاحبان صاحبان صاحب میں نے یہ یاد کیا کہ جو ہمارا موقف ہے اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہتے ہیں سیاسی اصول اور سیاسی حوالے سے جو ملک کے اندر ہمارے مطالبے کے پیچھے جو ایک حقیقت ہے اس کو مند نظر رکھتے ہیں آپ ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کر ہم ملک کے عوام کو ایک اتمنان بھی جلا سکتے ہیں تو کچھ خیر کی باتیں انہوں نے کی ہیں کچھ گلے کی باتیں ہم نے کی ہیں اور اس طریقے سے ہم مذاکرات پر ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم مذاکرات سے انکار نہیں کرتے مذاکرات بامانی ہونے چاہیے اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے لیے میں نے یہی عرض کیا ہے صاحبان صاحبی کہ ہمارے ان مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے اور عمران خان جو ہے وہ کوئی بھٹوسا سے بڑا عزوی نہیں ہے بھٹوسا صاحب اس وقت پر آمادہ ہوئے کہ انہوں نے حضرت اختلاف کی مطالبات کو تسلیم کیا اور دوبارہ الیکشن کے لیے وہ آمادہ ہوئے اور مذاکرات ہوئے تو یہ اتنا بڑا عالمی نہیں ہے کہ وہ ہم پر مسلط رہے اور اپوزیشن کے مطالبات کو اہمیت نہ دے سکیں اب حالات تو یہ خود میں بدل گئے ہیں کہاں انیس سو ستتر اور کہاں آج ہم بیٹھے ہیں بڑا لمبا عرصہ گزر گیا ہے تین تاریس سال گزر گئے ہیں اس کے تاہم آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ طے ہونا چاہیے اور ہمارے جنگ جو ہے اور ہمارا مطالبہ اس کی جو سمت ہے وہ حکومت کی جانب ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اسٹیبریشمنٹ جو ہے وہ اس میں ہم اس کو گسیٹیں یا وہ اس میں مداخرت کریں یا وہ اس میں جانب دار رہے کل مکمل غیر جانب داری کے ساتھ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں مرانا مرانا آج جو مذاکرات ہوئے اس میں دونوں نے کلیر کیا کہ استیفے پر کوئی بات نہیں ہوگی ریبر کمیٹی نے کلیر کیا کہ بات ہوگی تو استیفے سے ہی آغاز ہوگا تو یہ دونوں اپنے اپنے دیڈ لاک ہے نا دیڈ لاک ہے نہیں مسئلے کا حل کے کیا دیڈ لاک موجود ہے درمیانا کوئی راستہ بھی ہے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں نہیں کوئی درمیانا راستہ واقعی ہے آپ کی نظر دیڈ لاک کے باوجود جو رابر کمیٹی اور جو حکومت کی کمیٹی تھی مذاکرات کی اس میں انہوں نے یہ تحق کیا کہ ہم بڑے آسن طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور اپنی اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے اور کوئی راستہ نہ کریں گے نہیں تو درمیانا راستہ کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں درمیانی کا میں بار بار خضرات کی سوال کا جواب دے چکا ہوں کہ ہم نے ایک موقف جو جچا تدھا موقف تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ تیع کیا ہے اس پر تو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے البتہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر تبدیلی لائیں تو پھر وہ پروپوزل لائیں درمیانی راستے والے پروپوزل اس پر ہم غور کریں کہ قبول قبول ہو سکتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائے کہ کل چوش صاحب آپ کے پاس آئے ظاہر ہے ایک معاملہ ہے اور اسی بھی بات تو کسی کو پتا ہے پھر وہ تجاویز آپ کی لے کے یہ کہہ آج پھر انہوں نے بات کی جب اقرب درانی صاحب کے گھر آئے ہم نے چوش صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں جن کے ساتھ آیا ہوں ان کو جا کے بتاؤں گا اور پھر اس کے بعد رات کو مولانا صاحب کو جواب دوں گا کہ وہ کیا گیتے ہیں تو کوئی ایسی ہوپ والی کوئی پوزیٹیو بات جو ہے وہ ادھر سے آئی ہے ان کے دریئے نہیں ادھر سے انہوں نے ان کے حوالے ابھی کچھ نہیں کرنا یہ خود جو ہیں پاکستان کے ایک منجے ہوئی سیاسی لوگ ہیں اور ان کے اپنی ایک حیثیت ہے اور یہ اپنے جس دماغ سے سوچ سکتے ہیں ہمارے لئے وہ بڑا ایک قابل احترام سوچ ہے ہمارے پاس تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو فالو کر کے بات کریں ہم ازادی کے ساتھ خود بھی ڈسکس کر رہے ہیں ان جنوں کو کہ کیا شکل ہونی چاہیے یہاں تا چودری ساہیوان کو آپ پی ٹی آئی کے لوگ نہ سمجھیں یہ خود اپنے طور پر ایک سیاسی لوگ ہے سیاسی خاندان ہے آپ اسے منظر رکھتا ہے تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہماری ہوگی اس پر ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بھی رہنمائی لیں اور کس طرح اس بہران سے ہم قوم کو نکال سکتے ہیں جو اس سے بھی ہوتا ہے کہ وزیرا آدم صاحب نے جو موسیقی